اسلام علیکم ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے بٹ مپ امیج کو کیسے امپورٹ کرتے ہیں اور کروی شیپ کے اندر ٹیکچر کو کیسے فیل کرتے ہیں اور پروجیکٹ کا کیسے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ناظرین میں بنا لیتا ہوں ایک پہلے ڈباسا یہ بن گیا اور اسے اس سٹول کی مدد سے اس طرح اوپر کھینچ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب مجھے کرنا صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ یا پہ کسی بھی سائٹ کے اوپر کوئی امیج لگانی ہے مٹیریل کے اندر میں اسے بتا چکا ہوں لیکن آج ہم جانیں گے فائل مینیو کے اندر جا کر امپورٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کوئی میں امیج اٹھا لیتا ہوں سیلیکٹ کر لیتے ہیں چلے میں اس سر امیج کو رکھ لیتا ہوں یاد رکھیں ناظرین یہاں پہ ٹیکچر کے اوپر آپ نے ریڈیو بٹن کو ایکٹیو رکھنا ہے اگر امیج کے اوپر رکھیں گے تو صرف امیج امپورٹ ہوگی اس سائٹ پہ فیل نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اگر آپ نیو میچ فوٹو کے اوپر رکھیں گے تو یہ ایک الہدہ ٹوپیک ہے اس کو بھی میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بتا دوں گا سو یہاں پہ میں امپورٹ کرتا ہوں آ چکا ہے کرسر کے ساتھ یہ آپ اس طرح دیکھ پائیں گے اوپر کی طرف سائٹ پہ یا اس طرح آپ فیل کر پائیں گے سو یہاں پہ کلک کر کے میں ڈرائگ کروں گا تو اس طرح اس کے اندر فیل ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ایٹومیٹیکلی جو زائد ایریا باہر نکلا تھا وہ اس کے اندر فیل ہو چکا ہے اگر میں میج کے اوپر چیک رکھتا تو اس طرح جو باہر ایریا اس ایمیج کا نکل گیا تھا وہ اس کے اندر فیل نہیں ہونا تھا سو ناظرین یہ ہے ہمارے پاس پٹ میپ کو امپورٹ کرنا یعنی پچر کو امپورٹ کرنا اب میٹیریل کے اندر بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان موڈل کے اندر آپ کسی بھی سائٹ پہ اس ایمیج کو لگا سکتے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس ایمیج ہے اب بات کریں گے یہاں پہ کہ اگر ہم سلنڈر نماز شیپ کے اردگیر ایمیج کو لگانا ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا چلیں یہاں پہ میں بنا لیتا ہوں پہلے کوئی سلنڈر یہاں پہ میں کلک کر کے یوں ڈرائر کروں گا یہ ہو چکا ہے اور اس پوشن پول ٹول کی مدد سے اس طرح اسے اوپر اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب اسی طریقے کے اگر میں استعمال کر کے ایمیج لگاؤں گا تو وہ پرفیکٹ نہیں لگے گی یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور امپورٹ کرتا ہوں کوئی ایمیج سلیک کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ ایمیج سلیک کر لیتا ہوں اوپن کروں گا تو یہاں پہ کلک کر کے ٹرائک کرنا ہے مجھے یہ تو یہاں پہ یہ صرف اسی ہی سی کے اندر فیل ہوئی ہے میں چاہتا تھا کہ اس کے اردگیر فیل ہو جاتی ہے بیسیکلی یہاں پہ یہ ایک فیس ہے اسی فیس کے اندر یہ فیل ہو چکی ہے اگر آپ یو مینی کو پر کلک کریں ہیڈن جیومیٹری کو پر کلک کر دیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس شیپ کے اردگیر کافی سارے یہاں پہ کیا ہیں فیسس ہیں یعنی اس فیل کرنے کے ایریے ہیں جہاں پہ آپ اس امیج کو فیل کر پائیں گے تو کیا کرنا ہوگا اس کو پرفیکٹ کلکے سے کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ٹیکچر بنا لیں اس بٹن کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ اس کا نام دے دیں جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں یہاں پہ میں ایسے کوئی نام لے پہ دیتا ہوں یہ اور یوز ٹیکچر کے اوپر کلک کروں گا اس امیج کو سیلیک کر لیتا ہوں اوپن کروں گا اوکے کر دوں گا اس پینٹ بکٹ ٹول کی مدد سے اس کے اندر اسے فیل کر دوں گا اب یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ امیج فیل ہو چکی ہے ایڈر کروں گا اس امیج کو یہاں پہ ایک فٹ کی بجائے میں یہاں پہ دس فٹ رکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ لگا لیتا ہوں اپوستروف اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی امیج اس کے ارد گیرد فیل ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹول کو میں کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکا پائیں گے کہ یہ وہی امیج ہے جو اس کے ارد گیرد فیل ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک پرابلم ہے اسے آپ ری پوزیشن نہیں کر پائیں گے یہاں پہ ٹیکچر والا آکشن رائٹ کلک کرنے پہ آپ کو نہیں ملے گا اس کے لئے آپ کو پروجیکٹ کا استعمال کرنا ہوگا ناظرین اسے بھی ابھی ہم سمجھیں گے اسی ویڈیو میں تو یہ ہے ہمارے پاس دوسرا طریقہ جسے کہتے ہیں کروی شیف کے اندر بٹ مپ امیج کو فیل کرنا کوئی بھی امیج لے لیں اپنا کوئی لوگو ہو یا کچھ بھی ایسا اس طرح آپ اس امیج کو اس کے اندر فیل کر پائیں گے سو یہاں پہ میں بنا لیتا ہوں ایک اور شیف ٹھیک ہے جی یہاں بنا لیتے ہیں ایک واپس اس طرح ڈباسا یہ میں نے بنا لیا اس طرح اب اس کے اندر مجھے کنکیر شیف چاہیے تو اس کے لئے میں اس سرکٹ ٹول کے استعمال کروں گا اس کا میڈ پوائنٹ یہ ہے ایٹومیٹکل یہ بتا دیتا ہے ایریزر ٹول کا استعمال کروں گا اسے ایریز کرنے کے لئے اس طرح کلک کر کے ڈرائگ کروں گا تو یہ ایریز کر دیتا ہے اب اس پوشن پول ٹول کی مدد سے اس شیف کو میں اس طرح اوپر اٹھا لوں گا یہاں پہ دیکھ پائیں گے یہ شیف اوپر آ چکے ہے اب اس طرح کروی شیف کے اندر اس طرح یہ جو شیف ہے یہ والی اس کے اندر فیل کرنا ہو ایمیج کو تو کیسے کر پائیں گے اب ناظرین یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک فلیٹ اس طرح سرفس تیار ہو چکی ہے لیکن یہ تھوڑی نیچے ہے اسے میں اس ٹول کی مدد سے اس کے برابر کر دوں گا یعنی اس کے اور اس کے بعد اس فلیٹ ایریے کے اندر میں ایک ایمیج فیل کر دیتا ہوں اس کے لئے مجھے فائل منی کے اوپر کلک کرنا ہوگا ایمپورٹ کے اوپر کلک کرنا ہوگا اور یہاں پہ میں کوئی ایمیج سیلیکٹ کر لیتا ہوں چلیں یہاں پہ اب اس کے اوپر میں رائٹ کلک کروں گا اور ٹیکچر کے اندر مجھے ایک آپشن مل جائے گا پروڈجیکٹ سیلیکٹ ٹیپ کے اوپر کلک کروں گا اور اس سیمپل پین کو یہاں پہ کلک کر کے اس سرفیس کے اوپر کلک کر دوں گا اب کیا ہوا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر فیل ہو چکی ہے اب میں چاہتا ہوں اس کی پوزیشن چینج ہو جائے تو اس کے لئے میں اس سیلیکشن ٹول کا انتخاب کروں گا یہاں پہ ٹیکچر کے اندر آ کر پوزیشن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں میں یہاں پہ اس طرح اس کی پوزیشن چینج کر دیتا ہوں کچھ اس طرح چلے مان لیں یہ ہم نے پوزیشن چینج کر دیا یہاں پہ میں ڈان کر دیتا ہوں اب یہاں پہ واپس میں اسے چینج کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے واپس اس سیمپل پوائنٹ کے اوپر کلک کر کے اس طرح اس کے اوپر کلک کروں گا یہاں سے میں نے سیمپل اٹھا لیا ہے اور یہاں پہ میں اسے کیا کر دوں گا فیل یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ناظرین آپ کنکیو اور اس کرو امیج کی پوزیشن چینج کر پائیں گے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے بیٹ میپ امیج کو امپورٹ کرنا اور سلنڈر نما شیف کے اندر ٹیکچر کو فیل کرنا اور اس پروجیکٹ کا استعمال کرنا بھی ہم نے سیکھا ہے اسی پروجیکٹ کا استعمال کر کے آپ اس طرح کی امیج کی پوزیشن بھی چینج کر پائیں گے تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تکے لیے خدا حافظ